شیخ صاحب ابھی جب یہ ہمارے اوپر وبائی مرض شروع ہوئی ہے تو کچھ لوگ پہلے بھی یہ دیکھنے میں اب بھی آیا کہ ایک آدمی انہوں نے کہا جی مجھے نبی خواب میں نبی علیہ السلام کے زیارت ہوئی انہوں نے مجھ سے کچھ مخصوص آیات یا کچھ چیزیں بتاتے ہیں یہ کرنا شروع کریں رات کو کریں دن کو کریں اس بارے میں آپ کی کیا رہا ہے اور یہ پہلی بار نہیں کئی دفعہ ہوئے جب بھی ایسا ہوئے یہ ایسا ہی معاملہ سامنے آتا ہے جزاک اللہ جی یہ بہت ضروری تھا میرے بھائی مسئلہ یہ ہے کہ مجھے خوابوں کی اس وقت ضرورت پڑے گی مجھے نئی چیز کی اس وقت ضرورت پڑے گی جب میرے پاس اس مسئلہ کا حال میرے پیارے نبی نے نہ بتایا ہو مجھے اس پر بلیو کرنا ہے جو پیارے نبی پر نازل ہوا جو میرے نبی نے فرمایا کیا اللہ کے نبی نے ابھی جو میں نے آپ کو آیات بتائی ہے یہ جو وبال آیا ہوا ہے یہ فرونی یہ دجالی وبال ہے یہ دجال کی ایک فتنہ دجال میں سے ہے وہ ساری کڑییں مل رہی ہیں اب اس سے بچنے کا طریقہ پیارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیوں نہیں پوچھتے ہم ہم خوابوں کے پیچھے کیوں چلتے ہیں پیارے نبی نے فرمایا جس نے دس آیات کو زبانی یاد کیا سورہ قحف کی پہلی دس آیات کو اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے گا مجھے کیا ضرورت ہے کوئی خواب کے پیچھے چلنے کی یا کسی کہانی کی یا کسی سٹوری کی یہی تو مصرح ہے جب ہم قرآن و سنت کی طرف آئیں گے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرما کر گئے ہیں کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں ایک اللہ کی کلام اور ایک اپنا فرمان جو اس پر اس کو مضبوطی سے پکرے رکھے گا اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکے گا اللہ ہمیں گمراہی سے بچائے اللہ ہمارے ہماری نفس کی شرارتوں سے محفوظ رکھے میں کچھوں گھے